بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری مرضی کے لفظ بولو میں اپنی سوچوں کے دائرے کو تمہارے جوتوں کے تابع کردو کہا لکا ہے وہ ایک افسر جو خود سری میں خدا بنائے میں اس کو پوجو اور سر جکھا دو کہا لکا ہے وہ ایک منصف جو خود نمائی میں غرق اندھا میں اس کی خواہش پہ سر گرا دو کہا لکا ہے وہ ایک غاصل جو بوٹ چاٹے اور ووٹ پیچے میں اس کو اپنا امیر مانو اور جال اٹھا دو کہا لکا ہے کہا لکا ہے میرے پاکستانیوں میں آج آپ کے سامنے اپنی ریڈر عمران خان کا پیغام لے کر آیا ہوں لیکن اس سے پہلے جو دو سال میں پاکستانیوں کے اوپر سلم ہوا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن اس کی بھی مثال نہیں ملتی جس انداز سے اس غیرہ پان قوم نے اس جبر کا مقابلہ کیا میرے پاکستانیوں تاریخ میں لکھا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پر اپنی ملک کی خودمختاری اور خودداری پر سمجھوتا نہ کرنے اور قوم کی حقیقی آزادی کے خاطر بہترین جبر کیا گیا تو تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ اس قوم کی خاطر کسی نے اتنا عظم حوصلے سے مزاہمت بھی کبھی نہیں کی تاریخ میں لکھا کہ مملکت خوددار پاکستان کے خواتین پر بہترین تشدد کیا گیا لیکن تاریخ میں یہ بھی لکھا کہ وہ خواتین اصل سن کے آہن ہے تاریخ میں لکھا کہ تحریک حساب کے کارکنان اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور ان کے اہلقانہ پر ذہنی اور جسمانی تشدد ہوا اس کے باوجود تاریخ نے ان کو مزاہمت کا استعارہ قرار دیا میرے پاکستانیوں میں اپنے کارکنان سے اب مخاطف ہوں اند امران خان کی ٹیمش پی ٹی آئی کا کونی سطحہ کے قیادت سے بے کر بیلچ کونسل کے کارکنان تک امران خان کے نظریے کے بارس ہے قومی سطح کے قیادت سے لے کے بیلچ کونسل تک امران خان کے نظریے کے امین ہے آج جب ہمارا لیڈر امران خان جیمع ہے تو ہم سب پر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے ان کے نظریے کے تحفظ کی ان کی اٹائیس سالہ جب جہب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی اور ان کے قوم کی امید کو قائم رکھنے کی اس لیے میں اپنی کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو میری درخواست سمجھے کہ اب کہ ایسا نہیں ایسا نہیں کرنا یارو کسی ظالم کسی غازم کسی قاتل کیلئے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے پیارے لوگوں میں اپنے کارکنان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ تحریک انصاب کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کا ہر پوسٹ تحریک کے ترجمانوں کی ہر پریس کانفرنس اور تاک شو قیادت سے لے کر کارکنان تک کا ہر احتجاج اور منتخب پراکین اسمبلی کا ہر اجلاس میں شک کرنا اس کا آج سے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے کارکنان کو کتنا فائدہ پہنچے گا اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ جو آج ہماری قیادت عمران خان سمیت ہماری خواتی کارکنان اور میلیٹری کسٹڈی میں تحریک کارکنان ان کی رہائی سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا اور آج سے ہمارا ہر ٹاک شو ہر پریس کانفرنس ہر اجلاس ہر پوسٹ ہر احتجاج اس غرص سے ہونا چاہیے کہ اس سے ہم اپنے قاس اور اپنے مقصد اور حقیقی آزادی حاصل کرنے کے کتنے قریب پہنچ رہے ہیں میرے پاکستانیوں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امران خان کا پیغام آج آپ کی میں لے کے آ رہا ہو امران خان نے پیغام دیا ہے میرے پاکستانیوں ہم اس وقت بدترین غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں ہمارا ہر ادارہ اور ہر مخکم غلام بنا دیا گیا ہے جو اس غلامی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے نشانی عبرت بنا دیا جاتا ہے میرے پاکستانیوں غلاموں کا کوئی مستقل نہیں ہوتا اس لیے میری ساری جنجہ اپنے ملک کے بہترین مستقل اور قوم کو حقیقی آزادی دلانے کیلئے ہے میرا ایمان ہے لا الہ اللہ آپ کا لیڈر عمران خان اللہ کے سوال کیسے کے سامنے چھکا ہے اور نہ اپنے قوم کو کبھی چھکنے دے گا میرے پاکستانیوں انشان اللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کریں گے میرے پاکستانیوں فائنل راؤنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کا قبطان ٹٹکے کڑا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے قوم بھی انشان اللہ میرا ساتھ دے گی اور وہ بھی ٹٹکا مقابلہ کرے گی عمران خان تو میرے پاکستانیوں کیا عمران خان کے ساتھ مل کر عمران خان کے خواب کو آپ پورا کروگے میرے پاکستانیوں کیا آپ ٹٹکا حقیقی آزادی کی جنہ جہد کروگے کیا آپ اپنی لیڈر عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہوگے تو میرے پاکستانیوں آؤ تجدید اہد کرتے ہیں جو اس عوم نے عشر شریف کے ساتھ مل کر کیا تھا میرے پاکستانیوں آپ سب نے چاہے کوئی لائب اس کو دیکھ رہا ہے یا جلسے میں شریف کے سٹیٹ سیلے کے آخر تک آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ حلق لینا ہے سب ہاتھ اٹھا کے بہاواز بلند آپ نے یہ میرے ساتھ حلق پڑھنا ہے میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک ہوں یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکمرہ میرے مقرر کرتا اور مجھے جباتے ہیں میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ شخص یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادری زبان اور مذہب کے تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی بقا کا حتمی سامن پاکستان عمران خان پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا